رتن تیاغ سنگرہن کوڈی پسو نیچ این میرے کرم پسو جیسے تھے تیاغ چلتی مہ چنچل دوک کر کر جوڑی آج جو مایہ ہے نا اس کا سبھاؤ چنچل ہے اے آج ایک دے کول کل دوجہ کول پرسوں تیسرے دے کول پیار سے بولو سیری یہ ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے اس کا سبھاؤ چنچل ہے ساتھ گروہ کے اندر تیاغ چلتی جیڑی تیاغ کے چلی جانی ہے مہ چنچل سبھاؤ جس کا مایہ کا دوک کر کر جوڑی میں نے دنیا کو دکھ دے دے کے پاپ کر کر کے تیجوریاں بھری پیار سے بولو سیری گروہ نانک پادشاہ جی کے دن کہنے لگے بھائی مردانہ چل کارو بادشاہ کے دیش چلیں بابا یہ کارو بادشاہ کون ہے کہنے لگے بڑا لالچی ہے بڑا ظلمی ہے چالی گنج اس نے دھن کٹھا کیا ہے پر ایمان اس کے پاس کوئی نہیں پیار سے بولو سیری ایمان نہیں کیونکہ یہ مایہ جتنی کتر ہوئے ہیں کوئی ورلہ ہی ہوتا ہے جو ایمانداری سے کٹھی کرتا ہے نیتاں پاپاں باجوں ہووے نائیں مویاں ساتھ نہ جائیں پیار سے بولو سیری دھنگرو نانک سہیو جی کے انہیں لگے کارو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں بابا یہ کارو بادشاہ کون ہے چالی گنج دھن جوڑے ہیں چالی گنج بابا ننج سنگ جی بولتے تھے ایک گنج پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے چاروں دشاؤں میں تیر چھوڑو پورب پشچیم اتر دکشن تیر لے کے چھوڑو اور چوتھا تیر اونچا چھوڑو آکاستہ جتنا کیرا بن جاوے اس میں جتنا دھن کٹھا ہوئے اس کو ایک گنج بولتے ہیں پیار سے بولو سری ایسے چالی گنج کارو بادشاہ نے دھن کتر کیا پرجہ سے لوٹ مچائی ٹیکس لگائے بے مطلب کے گریبوں کا خون لو چوس کے دھن کتر کیا تجوریاں بھری پھر دھنڈوری پٹوائی مجیر کو پوچھتا ہے اب کسی کے پاس دھن تو نہیں رہ گیا بولا مہاراج اب کسی کے پاس سب جتنا تھا لوگوں کے پاس پرجہ کے پاس ہم نے سب سے ڈوٹ لیا تجوریاں بھر دی آپ تنک کارو بادشاہ نے دھنڈوری پٹوائی کوئی ایک رپیہ لاوے مو مانگا انام پاوے ایک بیٹا لڑکا ماتا کا بولا ماں ایک رپیہ دے بادشاہ بولتا ہے جو مانگوگے ملے بیٹا ایک رپیہ کہاں ہمارے پاس سب کوئی اتنا بادشاہ نے ہم سے کھو لیا لوٹ لیا یہ بڑا ظلمی اور لالچی بادشاہ وہ بالک کے نہیں لگا ماں جے رپیہ نہیں دے سیں تو میں آتم گھات کر لوں ایک رپیہ دے بولی بیٹا میرے پاس تو نہیں ہمارے میں رواج ہے جب گھر کا کوئی پرانی مر جاتا ہے ہم اس کو دفنانے لے جاتے ہیں جب تو مردے کے موں میں ایک رپیہ ڈال کے اس کو قبر میں ڈالتے ہیں پیار سے بولو سری کچھ مہینے پہلے ہی تیرے پتا کی مردی ہوئی جب ہم نے ان کو دفنایا ان کے موں میں رپیہ ڈالا کوئی رواج ہوگی اس میں لے جا چاہیے رپیہ تم پیو دی قبر کھو د کے اس کے موں میں سے نکال وہ بالک آیا پتا دی قبر کھو دی پتا مردے دے موں چون رپیہ نکالا پیار سے بولو سری بادشاہ دے پاس پہنچا لو مہاراج ایک رپیہ اب موں مانگا انام دیو بادشاہ کارو پچھ دی وجیر تو بولتا ہے میں سب سے دھن کھو لیا کسی کے پاس پائی پیسہ نہیں یہ رپیہ کان سے لیا مہاراج ہم نے تو کسی کے پاس گھر میں پیسہ چھوڑے آئی نہیں اسی سے پوچھو کیوں ایک رپیہ کان سے لائے بولا اپنے مرے ہوئے باپ کے موں میں سی نکالا ہے اس کی قبر کھوڑ کے ہمارے میں رواج ہے مردے دے مو میں چھوڑے پاک دفن کرتے ہیں کارو نے کہا پھر جتنی قبریں ہیں پرانی سب کو خدوا ہو مردے دے موں میں چھوڑی رپیہ نکال کے لاؤ پیار سے بولو سری اتنا لالچی اتنا ظلمی بات دھنگرو نانک پادشا کو ترس آگیا کہنے لگے چال مردانی کارو نو تارن چلیے پیار سے بولو سری دھنگرو نانک سچے پادشا جب کارو بادشا کے پاس پہنچے بہت بڑا اس کا محل تھا اس کے بار آکے کھڑے ہوئے جو بار پیرے دار کھڑا تھا اس کو بولنے لگے بھائی یہ مسافر کھانا ہے بھائی یہ مسافر کھانا ہے ہم کو رات ادھر ٹھیرنے کا ہے پیار سے بولو سری پیارے دار کہنے لگا یہ مسافر کھانا نجر آتا ہے یہ راجے کا محل ہے گرو نانک سیف جی کہنے لگے کیسے راجہ کا محل ہوا بھائی پہلے یہاں کون رہتا تھا یہ محل کس نے بنایا بولا جو بادشاہ ہے اس کے پڑ دادا نے پھر وہ کہا ہے وہ تو مر گیا چلا گیا دنیا پھر چلا گیا سنسار سے اب یہ بادشاہ بیٹھا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھے گا تو گرو نانک جی بولے یہ مسافر کھانا نہ ہوا تو کیا ہوا پیار سے بولو شریف کل مرلی بھائی نے بہت اچھی بات کی کہنے لگے ہم نے اپنے گھر کے بار لکھو آیا گرو بڑے پیار سے مرلی بھائی نے کہا میں اس کو جواب دیا مالک تو گرو نانک صاحب ہیں ہم تو قرائے دار ہیں پیار سے بولو شریف گرو نانک پاتشاہ جی کہنے لگے پہلے اس کا پڑ دادا پھر دادا پھر اس کا پتا اب یہ بیٹھا ہے اس کے بعد اس کے بیٹھے اندر اطلاع کرو بادشاہ کو نانک فقیر آیا ہے نانک فقیر آیا ہے بہت مہاراج بادشاہ فقیروں کو نہیں ملتا کیونکہ فقیر کچھ نہ کچھ مانگ نہیں آتی دھنگرو نانک صاحب بولے بادشاہ کو جا کے بولو منگتا فقیر نہیں آیا داتا فقیر نانک آیا ہے پیار سے بولو سری بچ کچھ دینے کے لئے آیا ہے سونا دینے کے لئے آیا ہے لالچی تھا جھٹ بار آگیا بولا کیا دینے آئے ہو مہاراج گرو نانک صاحب نے مردانے کو کہا وہ ٹھیک ریاں ٹوٹی پڑی ہیں نا گھڑے کی وہ اٹھانی شروع کر وہ جھولی میں کٹھی کر رہے بولا مہاراج یہ کیا کٹھی کر رہے ہو بولا ٹوٹے گھڑے کی ٹھیک ریاں یہ تمہیں دیں گے پھر آگلے جنم میں آپ سے لیں گے پیار سے بولو سری مہاراج کمال کی بات ساتھ میں سوئی نہیں جاتی آپ کی ٹھیک ریاں کہاں جائیں ساتھ جائے گا ساتھ سنگت بولو سری بچن گرو نانک جی کے تھے ایسا تیر لگا کلیجے میں بات شاہ چرنوں پہ گر پڑا بولا جی کج نال نہیں جانا تا میرے ساتھ گرو نانک پھر بتا جو چیز نال جانی ہے وہ کون سی ہے دھن گرو نانک کہنے لگے انسان کا ایمان ساتھ چلتا بات شاہ تیرا ایمان کج نہیں تیرا دھرم کوئی نہیں تُو نے صرف پیسے کوئی دھرم سمجھا جی اس پرمیشر کے نام کا بھی دھن کٹھا کر لیتا تا او نال جان جان جی مات پتا ست میت نام بھائی من او تیرے چلو جی مشکل ہو ات پاری ہر کو نام کھن مائ ادھاری گرو ارجند مہاراج جی کہہ رہے ہیں سکھ منی ساتھ گرو نانک جی کے ایسے اپدیش جب سنے کارو چرنا تے ڈگ پیا گرو نانک سہ بولے جتنی پاپ کر کے ظلم کر کے دھن کٹھا کیا وہ گرو نانک جی کے اپدیش میں سے تین مک اپدیش ہیں نام جپو دھرم کی کرت کرو اور بانٹ کے کھاؤ بابا نانک سنگ بول دے سن ونڈ کے شکنا بندگی ہے دکھا کے کھانا شرمند گی ہے چھپا کے کھانا گند گی ہے اکھ سری گرو نانک سہ جی کہنے لگے دھرم کی کرو بانٹ کے کھاؤ اور نام جپو کمال کا اپدیش گرو نانک کا نام جپو جس کے اپاشک ہو اس کا نام جپو گرو نانک نے یہ نہیں کہا میرا نام جپو پیار سے بولو سری جے ہندو ملے ہے تو اس کو بولا رام رام جپی آگر جے کوئی مسلمان ملے تو اس کو بولا توں اللہ اللہ کرا کر خدا خدا جپی آگر پیار سے بولو سری کبیر جی بھی کہتے ہیں نا رام جپو جی ایسے ایسے تروپ رہلاد جپی ہو گھر جیسے ہندو آتے تھے ان کو یو پدش مسلمان آتے تھے کبیر جی بولتے تھے اللہ کی کر بندگی جس عمرت دکھ جائے دل میں سائیں پرگٹے بجے بلنتی نائیں پیار سے بولو سری ایک ور سارے جپ لو اللہ 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 کی کر بندگی اللہ 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 کی کر بندگی کر بندگی کر بندگی بلا کر بندگی کر بندگی کر بندگی کر بندگی اللہ 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 کی قربندگی اللہ 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 کی قربندگی دل میں سائی پرگٹے دل میں سائی پرگٹے مجھے بلندگی اللہ 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 کی قربندگی اللہ 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 کی قربندگی 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 جسی مرتے دکھ جائیں گے جس مرتے دکھ جائیں گے اللہ 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 کی قربندگی اللہ 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 کی قربندگی 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 مجھے تو کوئی کام ہی نہیں کرنے آتا دھن تو میں گریبوں کو واپس کر دوں گا پرجہ کو واپس کر دوں گا پر کام کون سا کروں گروہ نانک صاحب کہنے لگے تُو بادشاہ ہے ہیرے موتیوں کی تجھے پرک کرنی آتی ہے ہیرے جاورات موتیوں کی دکان ہی ڈال لے پیار سے بولو سیری اور اس میں سے جو کمائی ہو اس سے بھوجن کا دھرم کی کرت کا تو کارو نے بادشاہ نے گروہ نانک جی کو ایک پرشن کیا بابا تُو ہم کو بولتا ہے دھرم کی کرت کرو تُم کونسی دھرم کی کرتے ہو پیار سے بولو سیری آپ بھی تو بتاؤ آپ کونسی دھرم کی کرتے ہو گروہ نانک صاحب مشکرائے کہنے لگے کارو جو میں نام جبتا ہوں یہ میرا دھرم ہے ہر ایک پرانی کا یہ دھرم ہے وہ اپنے سرجن ہار کو جپے پیار سے بولو سیری جو میں پربو کا نام جبتا ہوں یہ میرا دھرم ہے اور جو میں سنسار کو نام جپاتا ہوں پربو کا یہ میری کرت ہے پیار سے بولو سیری کرت کا مطلب کام نام جپنا میرا دھرم اوروں کو جپانا میرا کرم یہ میری کرت ہے یہ میں دھرم کی کرتا ہوں تکارو بادشاہ چرنوں پہ گر پڑا بھلا بکشائیاں ساتھ سنگت آج ہم بھی گروہ نانک کے دربار میں آئے گا پیار سے بولو سیری یہ بات یہ بات یہ بات سچے پادشاہ کے چرنوں میں ہم بھی نت مستق ہو کے کہیں ہے پربو ہے گروہ نانک صاحب ساتھیاں پشلیاں پھلنا بکش تو کتنا بکشند ہے جس بات ہم سوچا بھی نہیں تھا تو نے ہم کو اس سے بھی عدق دیا ہے پیار سے بولو سیری جی بات تو پھر بھی ہم تیرا شکرانہ نہ کریں تو ہمارے جیسا اکرت گھن کون ہوگا تو گروہ نانک کا شکرانہ کیا ہے صبح اٹھو ماراج جکیندے سن سویرے اٹھو اشنان کرو گروہ کی بانی پڑو ساتھ سنگ وچ آکے گھڑی دو گھڑی بے کے کیرتن کتھا وچ من جوڑو گروہ کے اوبدیشوں کو ہردے میں بساؤ گروہ کے بتائے مارک پہ چلوگے ایمیں تو اڈا لوک سکھی پر لوک سہیلا ہوئے گا پیار سے بولو سیری اب کیرتن کی سماپتی ایک باری سارے مل کے بولاؤ گروہ نانک کی بڑے آئے 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 تُمری سر نے تمہاری آسا تم ہی سجن سہے لے راکھو راکھن ہار دے آلہ نانک گروہ نانک کی بڑے آئے گروہ نانک کی بڑے آئے دھانی گروہ نانک کی 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 بڑے آئے 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 دھانی گروہ دھانی گروہ موسیقی